حضرت مزلی صدر رسول مہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ چاری ہے اور بنباز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس کے آخری چپٹر میں ہم پہنچ چکے ہیں کل ہم لوگوں نے پرائکٹیکلی یہ دیکھا کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے غسل ہمارے گھر میں اگر کسی انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں دینا چاہیے اگر ہمارے دوست احبابی گھر میں کسی انتقال ہو جاتا ہے ان کے بچوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے ان کے بچوں کو اتنا تجربہ نہیں ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہیے یا تو ان کو سامنے کھڑے ہو کر گائیڈ کریں گے کہ اب ایسا کرو اب ایسا کرو اب ایسا کرو یا اگر بساوقت ایسے ہوتا کہ وہ لوگ اتنا بھی ہمت نہیں کر سکتے ہیں یعنی بھاڑی کو ٹچ کرنا اور دھلانا نہلانا ایک ڈر ایک خوف کا ماحول ان کے پاس رہتا ہے ایسے موقع پہ ان کا اگر کوئی قریب رشتہ رگر ایسا نہیں کر سکتے رہا ہے تو ہم اس کو خود کر سکتے ہیں کیونکہ جب کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے ہمیں آگے بڑھ کر سپورٹ کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے کل غسل دے دیا غسل دینے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے نماز جنازے کا اب یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو یہ جنازہ ہے جنازہ ہے اور اس جنازے کی نماز کو ہم پڑھنے کے لیے اس کو دولے میں رکھتے ہیں اور دولے میں رکھنے کے بعد اس جو ہے دولے کو ہم لے کر نکلتے ہیں جیسے عام طور پر جنازے کی نماز ہم لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں اب مسجد میں پڑھنے کے لیے ہم دولا لے کر آ رہے ہیں تو اس پر جو ہے کپڑا اڑاتے ہیں ایسا ہے نا اس پر ایسے کپڑا اڑاتے ہیں اب کپڑا لال ہونا ہرا ہونا سفید ہونا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کپڑا اڑا کر بھی لاسکتے ہیں آپ لوگ بغیر کپڑا اڑا ہوئے بھی لاسکتے ہیں اس میں کوئی مطلب بحرج کی بات نہیں ہے اب ہماری سوسائٹی کے اندر لال کپڑا اڑا رہے ہیں تو بھئی خاتون کا جنازہ ہے یہ ایک طریقہ ہے اس مطلب ہرا کپڑا اڑا رہے ہیں تو یہ مرد کا جنازہ ہے اس طرح سمجھنے کے لوگوں نے کلر بنا لیا ہے جنازہ جا رہا ہے جنازہ ہم رکھے ہوئے ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں تو یہ آدمی کا جنازہ عورت کا جنازہ ہے چونکہ دعا اس سے فرق ہو جانے والی ہے دعا بدلنے والی ہے اس حساب سے لال کپڑا اڑاتے ہیں تو خاتون کا جنازہ ہوتا ہے اور اگر ہرا کپڑا اڑا رہے ہیں تو وہ مرد کا جنازہ ہوتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک طریقہ ہے لیکن ہم سفید کپڑا اڑانا زیادہ بہتر ہے سفید چادر اڑانا زیادہ بہتر ہے جیسے ہم نے کہا چادر نہ بھی اڑائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں کپڑا نہ بھی اڑائیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اڑاتے اس لیے ہیں کہ جب جنازہ گلی محلے سے گزرتا رہتا ہے تو ہمارے بچے ہمارے بوڑے ہمارے خواتین جیسے جنازے کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈر کا محول خوف اس کے اندر سما جاتا ہے تو ان کو ڈرنے سے خوف کھانے سے بچانی کے لیے جنرلی جو ہے اس کو مطلب کپڑا اڑا کر لائے جاتا ہے جب یہ ہم جنازہ لاکر مسجد میں پیچھے رکھے ہوئے ہیں تو مسجد میں پیچھ جنازہ رکھے ہوئے ہیں اب ہم عام طور پر کسی نے کسی نماز کے بعد چنازے کی نماز پڑھتے ہیں بھئی کیا کسی نے کسی نماز کے ساتھ ہی جنازہ پڑھنا ضروری ہے ایسا کوئی ضرور نہیں ہے ماللہ صبح گیارہ بچے کوئی نماز نہیں ہے اس وقت جنازہ پڑھ سکتے ہیں وہ لو رات میں ایک بچے کوئی نماز نہیں ہے لیکن جنازہ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بغیر ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں پھر کسی نے کسی نماز کے ساتھ چیوں اس کو لائے جاتا ہے اس لیے لائے جاتا ہے تاکہ مسلح زیادہ رہتے ہیں اگر کسی نے کسی نماز کے موقع پر جنازہ لائے جائے تو مسلح زیادہ ہوتا ہے اور جتنے زیادہ مسلح ہوں گے اس میت کے لئے زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے کسی نے کسی نماز کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے اور ایڈ کیا جاتا ہے جب ہم لاکر پیچھے رکھتے ہیں نماز جو ہے پڑھ لیتے ہیں جنازے کے نماز کا اعلان بھی ہوتا ہے اب جنازے کے نماز جنازہ مسجد کے مسلح کے پاس لانا ہے یا اس کو بیچ میں رکھنا ہے یا اس کو بس ادھر پیچھے رکھے نماز پڑھنا ہے لوگ اس کے اندر بھی جہے یہ رہتے ہیں عام طور پر مسجد کے مسلح کے قریب اس کو نہیں لائے جاتا ہے اس کو دور ہوایں مطلب پیچھے دو تین صف دو چار صف جو خالی ہے نا وہیں پر ان کو رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہم جنازے کو مکمل طور پر اپنے مسلح کے پاس لا سکتے ہیں شرعان کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب یہاں پر رکھتے ہیں ڈولا جنازہ تو بھئی وہاں سے جائنما سب ہٹا دیتے ہیں یا وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو جو صف کی جناز اس کو بھیٹا دیتے ہیں میں نے پوچھا بھئی اس کو کیوں ہٹا جا رہا ہے تو وہ کچھ لوگ بور رہے تھے کہ نئی شیخ وہ مئیت سے ہو سکتا کچھ گندی گر سکتی ہے مطلب ہو سکتا ہے کچھ گندی گر سکتی اتنا دور اندیش سے اس کو ہٹا آنے کے ضرورت نہیں ہاں اگر اگر کچھ گندگی نکل رہی ہے ٹپک رہا ہے تو بلکل وہاں سے ہٹا دینا چاہیے لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا اگر کچھ زخم ہے کچھ خون ہے گندگی نکل رہی ہے تو ری جو ہے تو ویسے اس کو کر کے ہم روک سکتے ہیں تو جنازہ رکھتے ہیں ڈولہ رکھتے ہیں تو یہ جائے نماز ہٹانا مسلح ہٹانا چاندنی ہٹانا کو ضروری نہیں ہے ہم سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور بیچھے بھی رکھ سکتے ہیں پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پیچھے رکھیں گے تو جگہ کم رہے گی مسلحوں کو تکلیف ہوگی اس لیے سامنے اس کو لانا ہے جتنا سامنے لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ مسلحوں کو زیادہ آسانی ہوتی ہے اب نماز کو لے کر آ رہے ہیں جنازے کے نماز کو لے کر آ رہے ہیں تو کیا اس جنازے کے نماز میں خواتین بھی شریک ہو سکتے کیا بلکل ہو سکتے ہیں جیسے عام نمازوں میں خواتین ہمارے ساتھ شریک ہو رہی ہیں تو بلکل وہ بھی خواتین بھی شریک ہو سکتے ہیں اچھا بھئی ایک جنازہ ہے اس جنازے کے خواتین خواتین اپنے گھر میں نمازے جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں اپنے گھر میں نمازے جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں سپریٹلی اب بھی پڑھ سکتے ہیں خواتین اپنے گھر میں جماعت سے جنازے کے نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھا رہے سکتے ہیں پھر ساتھ ہم مرد حضرات بھی جہے اس کو جنازے کے نماز پڑھنے کے لئے مزید کو لے کر آ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں خواتین اور مرد دونوں مل کر بھی جنازے کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن خواتین کا وہاں سے آنا مشکل ہو رہی ہے تو خاتون میں سے کوئی جنازے کے نماز پڑھا سکتی ہے پڑھانے کی ان کے پاس صلاحیت ہے تو اپنے خواتین کو جمع کر کے وہاں پر بھی وہ جنازے کے نماز پڑھ سکتی ہیں پھر یہاں پر لاکر مرد حضرات جنازے کے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ایک جنازے کے دو دو نمازہ ہو سکتے کیا بلکل ہو سکتے کوئی حرج کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں اما لیجے فار اگزامپل ہم لوگوں نے جنازہ کے نماز پڑھ لی اور اچانک جو ہے کچھ مسافر حضرات جو جنازہ شرکت کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ایک دس پندرہ لوگ آگئے ہم لوگ جنازہ پڑھ چکے تھے اب وہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بلکل پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ایک جنازے پر ایک نماز تو نماز تھی نماز ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو ہی لانا ضروری ہے کیا کوئی ضروری نہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں سب لوگ مل کر بلکل پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی بڑا میدان ہے جہاں پر لوگ پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے قبرستان کے قریب میں کوئی گراؤنڈ ہے جہاں پر مطلب قبر وغیرہ نہیں ہے وہاں کھلا میدان ہے وہاں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بلکل پڑھ سکتے ہیں تو جنازے کے نماز ہر کے پاس ہی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اسی گراؤنڈوں ہی پڑھ سکتے ہیں اور قبرستان کے قریب میں کوئی گراؤنڈ ہے جہاں پر قبریں وغیرہ نہیں ہیں تو وہاں پر بھی ہم جنازے کے نماز تو کافی مسئلے اس میں کلیر ہو گئے کہ جنازے کے نماز جو ہے یعنی ہم کہیں پڑھ سکتے ہیں اب ہم مسجد کو لے کر آگئے ہیں ہم نے جنازے کو یعنی ڈولے کو مسلحے کے قریب میں لاکر رکھ دیا یہ سر ہے یہ میت کا سر ہے امام کے رائٹ سائیڈ سر ہوگا اور یہ اس کے لیفٹ سائیڈ جو ہے اس کے پیر ہوں گے لیفٹ سائیڈ اس کے پیر ہوں گے اب ہم یہاں سب بنا رہے ہیں یہاں سب بنا رہے ہیں تو لوگ بلکل تچ ہو کے سب بناتے رہے تھے ایسا ایک دم لک لک کے لک لک کے لک لک کے ایسا ٹھائر جاتے ہیں تو یہ اتنا ٹائٹ ٹھائرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ایک سف اور دو سکت بیچ میں تھوڑا گیاپ رکھیں گے تو سف سیدھی ہوتی ہے سف صحیح ہوتی ہے ٹھائرنے والے کمفار ٹھائر سکتے ہیں اور خوشی خودوں کے ساتھ نمادہ ہو سکتی ہے اس کی بجائے پورے کے پورے پہلے سف میں آکے ٹائٹ 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 ٹھائٹ 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 ٹھائرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا آپ مناسب نہیں ہیں تو ایک سف اور دو سف کے بیچ میں تھوڑا گیاپ رکھیں گے تو سف صحیح ہوتی ہے اب ہم مالو فار اگزامپل جیسے ہم عام نمازوں میں صفوں میں ایک جائے نماز پر ایک صف اور ایک جائے نماز پر ایک صف اور ایک پر ایک صف اور ایک پر ایک پر ایک پر ایک پر ایک سف پڑھنا چاہتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اس کو بلکل قریب میں ٹھائر کے تھوڑا گعب دے کر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے جیسے ہم عام نمازیں صفوں پر پڑھتے ہیں ایک صف اور ایک صف اور ایک صف وہ ایسا پڑھنا چاہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں ایسا قریب اس لئے ٹھائرتے ہیں کہ عام طور پر جنازے میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں اور مزید تنگ ہو جاتی ہے اور جنازے میں شرکت کرنے کے لئے لوگ دور دور سے بہت آ جاتے ہیں صف اگر ایسے ہر جنماز کو الگ سب بنائیں گے تو جگہ نہیں ملتی اس لئے کیا کرتے ہیں ہم لوگ صفوں کو قریب کرتے ہیں اس لئے صدا کرنا نہیں ہے اس لئے ہم قریب ہو جاتے ہیں لیکن قریب ایسا مت ہونا کہ بھئی صف ٹیڑی ہو جائے کھڑنا مشکل ہو جائے ایسا صف نہیں بنانا چاہیے کم فارٹ صف بنائے تھوڑا گیاپ رکے بنانا چاہیے اب یہ اگر جنازہ اگر خاتون کا ہے تو امام صاحب یہاں پر کمر کے پاس کھڑے ہوں گے اگر یہ جنازہ مرد کا ہے تو امام صاحب یہاں پر یعنی سر کے پاس کھڑے ہوں گے خاتون کا جنازہ ہے تو امام صاحب سنٹر میں کھڑے ہوں گے اگر یہ مرد کا جنازہ ہے تو امام صاحب سر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائیں گے اب نماز جنازہ جہاں ہم پڑھا رہے ہیں تو اس نماز جنازہ میں چار تکبیر ہونا چاہیے چار تکبیر ہونا چاہیے مثلا یہاں پر جنازہ ہے اور میرے رائٹ سائیڈ یہ ان کا سر ہے اور لیفٹ ان کے پھر ہیں اگر یہ جنازہ مرد کا ہے تو پھر میں کھڑا رہوں گا یعنی سر کے پاس کھڑا رہوں گا میں اب سر کے پاس کھڑے ہوکے میں نماز شروع کر رہا ہوں اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے تکبیر تحریمہ مطلب ہم نے نماز میں انٹری لے لی ہم نماز میں داخل ہو گئے سورة الفاتحہ ہم پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد زم سورہ ہمیں پڑھنا چاہیے زم سورہ ہمیں پڑھنا چاہیے اب زم سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں سے ایک پارٹ مکمل ہو جاتا ہے ایک پارٹ یہاں سے مکمل ہو جاتا ہے اب ایک مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے تو کتنے تکبیریں ہوئے دو تکبیریں ہوئے ایک تکبیر تحریمہ ہوا سورة الفاتحہ اور زم سورہ کے بعد اور ایک بار ہم نے تکبیر کہی اب یہاں پر یہ دوسری تکبیر ہو گئی اب اس کے بعد پھر درد ابراہیم پڑھیں گے درد ابراہیم ایک بار مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد اور ایک تکبیر کہیں گے تو تین تکبیریں ہوئے درد ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر جنازے کے دعا ہے اللہ مغفر لحیینا و بیتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا پھر اللہ مغفر لہو و رحمہو و آفہی و آفہانہو پوری دعا پڑھنے کے بعد چوتی تکبیر ہم جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اب یہ تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا جنرل عامتہ تو ترسوال زیادہ آتا ہے ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا تو بنباز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹھانا چاہیے صالح عسیمین رحمت اللہ کہتے ہیں اٹھانا چاہیے اور دوسری علماء نہیں بھی اٹھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو بنباز صالح عسیمین کہنا ہے کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے تو اٹھانا بہتر ہے اگر کوئی نہیں اٹھایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو چار تکبیر پڑھنے کے بعد یعنی آخر تکبیر کے بعد اب سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیریں گے اب سلام پھیرنے کے دو طریقے ہیں ایک سلام پھیر کر نماز کو کمپلٹ کیا جا سکتا ہے دو سلام پھیر کر بھی نماز کمپلٹ کیا سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک سلام کی حدیث بھی ہے اور دو سلام کی حدیث بھی ہے جیسا کہ عام طور پر ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی سلام کے ساتھ جنازی کے نماز ہوتے رہتی ہے تو یہاں پر ایک سلام بھی بہتر مطلب ہو سکتا ہے دو سلام بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بنیادی طور پر یہ جنازی کے نماز چار تکبیروں کے ساتھ ہوگی اور کوئی پانچ تکبیر کرنا چاہ رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے پانچ تکبیر کیسے کریں گے جب اللہم چاہتی تین تکبیر ہونے کے بعد ہم تیسری تکبیر کے بعد کیا کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اللہم مغفر الحینا ومیتینا وشاہدین وغائبین ہم نے دونوں دعا پڑھ لی چاہتی تکبیر ہو گئی اب چاہتے سلام پھیر سکتے ہیں یا پھر اللہم مغفر الحینا ومیتینا وشاہدین وغائبین پھر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اس کو جب پھر دوبارہ پڑھیں گے سلام پھرنے سے پہلے اور ایک تکبیر بولنا پڑھے گا پانچ تکبیر ہو گئی آپ پھر اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں پھر اسی اللہم مغفر الحینا ومیتینا وشاہدنا پھر دعا آگے بڑھا کے آخر میں پھر آپ تکبیر ہو کر سلام پھیر سکتے ہیں تو دعا وہی ہوگی ایک ورطہ پڑھیں تکبیر کہیں پھر پڑھیں پھر تکبیر کہیں پھر پڑھیں یہ بھی جائز ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مئیت سے بہت زیادہ قریب ہوتے تھے وہاں پر تکبیر کو زیادہ کرتے تھے مطلب وہ دعا کو ایک بار دو بار تین بار بھی پڑھتے تھے تو اگر ہمیں اپنے جنازے سے بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے ہم اس کی مغفرات کے لئے اور مزید دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو دعا کو بڑھا کے بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس طرح نماد جنازہ ہم لوگ اس پر پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم جنازے کے نماز پڑھتے ہیں تو عام طرح پر لوگ سرری پڑھتے رہتے ہیں سرری مطلب خاموش کے ساتھ دعا کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا جیسے زہر کی نماز پڑھتے ہیں سرری وہ اسے جنازے کے نماز پڑھتے ہیں جہری کا مطلب آوازِ آوازِ بلند پڑھنا کو جہری بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرری نمازی پڑھائی ہے جہری نمازی پڑھائی ہے دونوں کے دونوں طریقے ثابت ہیں پیچھ ہم بھی عام طرح پر جہری پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ عام طرح پر جہری پڑھتے رہتے ہیں کیوں اس میں جتنے بھی ہمارے جنازے میں لوگ آتے ہیں اس میں اکثر اور پیشتر لوگوں کو نماز جنازے میں کیا پڑھنا ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے ہم جہری پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اوہ اچھا مل سب ایسا پڑھنا تھا کیا ہم کو معلوم نہیں تھا اچھا دعا یہاں پڑھنا تھا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے تعلیم دینے کی غرض سے ہم لوگ عام طرح پر جہری نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں اگر چھے کہ سری نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے اور جہری پڑھی جا سکتی ہے لیکن ہم لوگ ترجیح اس کو دیتے ہیں جہری کو دیتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو کیا پڑھا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بھی ہم جہری نماز پڑھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھے مل سب جہری پڑھانا کے مل سب ہم کو اب تک نہیں معلوم تھا ہم اب تک کسی کتنے جناز میں شریک ہوئے اب تک ہم نے کسی نماز جنادہ جہری ہمیں دیکھا ہی نہیں بلکل صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں یعنی کبھی بھی نہیں دیکھیں بلکل ہے ایسی ہوتا ہے تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہم عام طور پر کیا پڑھتے ہیں جہری نماز پڑھاتے ہیں بنباز رحملہ فتوہ اس میں یہ ہے کہ سناس میں نہیں پڑھنا چاہیے اچھا ہے عدلہ آپ نے اور ایک سوال یہ ہوتا کہ سف جو ہے تین پانچ سات نو ایسا لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے وہ ایک بھی ہو سکتی دو بھی ہو سکتی تین بھی ہو سکتی چار بھی ہو سکتی پانچ بھی ہو سکتی پانچ چھ بھی کتنے بھی ہو سکتے ہیں یعنی تاک عدد میں سب بنانا ضروری نہیں ہے تاک عدد میں سب بنانا ضرور نہیں ہے جتنے سف ہو سکتے اتنے بنانا چاہیے لیکن عام طور پر لوگ سب کتنے ہوئے گن کے دیکھو وہ صحیح نہیں ضرور نہیں کتنے بھی سب بن سکتے کوئی حرج کے بات نہیں اب نماز جنازہ ہم نے پڑھ لیا نمازی جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ چہرہ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر چہرہ دیکھتے ہیں اس میں مرد کا جنازہ ہے تو اس میں کوئی حرج کے بات نہیں دیکھا جا سکتا ہے کوئی منہ نہیں ہے اب لوگ اب یہاں سے اب جنازہ لے کر جانا ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر سب ملکے دعا کرتے ہیں وہ سنن سے ثابت نہیں ہے مسجد کے اندر چہرہ دیکھتے کو لے کر جانے سے پہلے اطراف میں کھڑے ہو کر ایک آدمی دعا کرتا سب لوگ آمین آمین بولتے ویسا سنن ثابت نہیں ہے پھر دعا کرنا ہے ان کو دفن کرنے کے بعد تدفین کے بعد دعا کا وہاں پر تذکراتہ ہم وہاں ذکر کریں انشاءاللہ لیکن فی الوقت یعنی ہم جنازہ کے نماز پڑھ چکے ہیں اور جیسے میں نے کہا مرد عورت کا جنازہ بیچ میں ہوگا مرد کا جنازہ ہو تو سر کے پاس کھڑے ہوں گے اور جنازہ پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے ہم لے کر نکل رہے ہیں سر آگے ہونا چاہیے پیران پیچھے ہونا چاہیے اب جب ہم لے کر جاتے ہیں تو اس کے کیا مسائل ہیں لے کر جانے کے اور تدفین کے مسائل ہم اگلے درست بتائیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی